سنبھل میں جلو اسپطال سے بڑی لاپروہی کی خبر سامنے آئی ہے جہاں اسپطال میں آگ بجھانے کو لے کر اگنی شمن ینتر ہو گئے ہیں یہاں استثیتی تب ہے جب چار دن پہلے جلو اسپطال آگ سے دھتک تھا لاپروہی کی بڑی تصویریں سنبھل جلو اسپطال کے ہیں جہاں اسپطال میں آگ بجھانے کے اگنی شمن ینتر اٹکے ہوئے ہیں جو آگ کی استثیتی میں ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں ایک دو نہیں جلو اسپطال میں اٹھ کے تمام اگنی شمن ینتر ہو چکے ہیں جن پر ایکسپائری ڈیٹ دیکھی جا سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہر سال انہیں ریفل کرایا جاتا ہے فائر کا کام کرنے والی ایجنسی ان کو چیک کر ان کے اندر لگے منی سلنڈر یا پاوڈر یا کیمیکل کو بدلتی ہے پھر اسے نئی ایکسپائری ڈیٹ کا سرٹیفیکیٹ چسپا کرتی ہے جو ایک سے تین سال تک کا ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ چور دن پہلے ہی اسپطال کی چوتھی منجل پر آگ لگی تھی مگر اس کے بعد بھی لاپروہی چوکانے والی ہے پورے ماملے پر ڈی ایم نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی بھرمڑ میں پریاتو اگنی شمن ینتر لگانے کا نردیش دیا تھا یدھی کوئی اگنی شمن ینتر ہے تو اسے رینیو کر آیا جائے جن پت میں پربھار گرہن کرنے کے بعد لگ بگ ایک ہفتے کے اندر ہی میرے دوارہ جن پت سنبھل کے لیسٹر ہسپٹل کا نرکشن کیا گیا تھا اور اس سمیں سماندھت ادھیکاریوں کو نردیش بھی دیئے گئے تھے کہ وہاں پر پریاتو اگنی شمن انسٹرومنٹس کی ویوستہ کروائیں ایکسٹیویشورز کی ویوستہ کروائیں ابھی جو کچھ دن پہلے ایک درگھٹنا گھٹی تھی انفاکٹ اس میں اس سے کچھ ہی دن پہلے وہاں کے سب ہی کرمچاریوں کی ایک فائر ٹریننگ بھی کروائی گئی تھی اور اسی کے چلتے وہاں جو فرسٹ رسپونس تھا وہ اسپتال کے ہی سٹاف اور ڈاکٹرز کا تھا جس کے قارن اس آگ کو سمیں پہ کنٹرول کیا گیا اور دمکل ویبھاگ کی گاڑیاں پہنچنے سے پہلے کافی حد تک آگ جو ہے وہ کنٹرول کر لی گئی تھی اگر کچھ ایسے ایکسٹیویشورز ہیں جو ایکسپائرڈ ہیں تو ان کو بینا کسی ویلم کے تتکال ٹھیک کروانے کا اور رینیو کروانے کا نردیشی ایم از کو دیا جائے گا